نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے اس چینل پر تو دوستو آج ہم بات کریں گے پبلک فناس مینجمنٹ سسٹم کی تو یہاں پر آپ کو اگر آپ نے بلک انٹری کرنی ہے اگر آپ پیمٹ کرنے لگے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہاں پر یہ آپشنز دکھ رہی ہوں گی چیک کی پیمٹ موڈ میں چیک ڈی 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 ایس یا ایسی ایس تو آپ بھی کہیں ان میں سے چوز کر کر تو نہیں پیمٹ کر رہے ہیں سیلیکٹ کر کے پیمٹ تو نہیں کر رہے ہیں اگر آپ بھی یہ پیمٹ کر رہے ہیں اس طریقے سے تو آپ کا پیسہ جو ہے وہ فس جائے گا آپ کی پیمٹ نہیں ہوگی اور پلس آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ ڈی ڈی ڈیکٹ بھی ہو جائے گی آپ کی بینک سے ہو سکتا ہے کہ وہ ریٹرن بھی نہ ہو واپس بھی نہ آئے تو اس ایرر کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا اگین جو بلک مینجمنٹ ہے بلک کرنی ہے سکیم کو اوپن بلک سکیم اوپن کرنے کے بعد آپ کو اس سکیم کے اوپر جانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو نا سکیم کے اوپر یہاں پر آپ کو دراب ڈاؤن کلک کرنا ہے دراب ڈاؤن کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر یہ آپشن آ جائے گی یہاں پر آپ جو سکیم چوز کرنا جا assassination ہے اس سکیم کو چوز کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر سلیکٹ کو اگین چوز کر لینا ہے کیونکہ بایڈو فورڈ ہے آپ یہ سکیم چوز ہو ونڈو جائے ہو اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ نے جیسے ہی سیلیکٹ کیا نا یہاں پر سیلیکٹ یہ بلیک ہے یہ اس کا کوئی میننگ نہیں ہے بٹھ لوڈنگ سکرین ہوگی لوڈنگ سکرین چلنے کے بعد آپ کے پاس یہ ایسے سیلیکٹ ہو جائے گا آپ کے پاس نیچے چیک ڈی ڈی آٹی جیس ای سی ایس کی اوپشن یہی رہے گی پر اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو اگین یہ سکیم کے اوپر جانا ہے سکیم کے اوپر آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ کلک کرو گے آپ کے پاس اگین وہ اوپشن اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ کو سکیم جو آپ کی سکیم ہے جو سیکنڈ سکیم ہوگی یا تھرڈ یا فورڈ جو بھی سکیم ہوگی اسے آپ نے اگین سے سیلیکٹ کر لینا جیسے ہی آپ اسے اگین سیلیکٹ کرو گی پھر سے آپ کی بینڈو جا ہے وہ لوڈ آہ لوڈ ہوگی اور یہاں پر آپ کو یہ سکرین دیکھنے کو مل جائے گی اور یہاں پر آپ کو مل جائے گی اب یہ اپشن ای سی ایس کی ای پیمنٹ یوزنگ پرنٹ ایڈوائز تو یہاں پر ای پیمنٹ کی اپشن آپ کو مل جائے گی یہاں پر اب آپ کی جو ڈیڈی کی تھی جو آپ کی ای سی ایسی جو آپ کی آٹی جیس آ رہا تھا جس کی وجہ سے آپ کی پیمنٹ جو ہے بلک پیمنٹ ہے جو ہے وہ پیمنٹ جو ہے پھس جاتی یا آپ کی اماؤنٹ ڈیڈکٹ ہو جاتی اور آپ کو پیسہ شاید ریٹرن بھی نہ ہوتا تو وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں تو آپ کو سمپلی یہ دو سٹپ کرنا ہے سکیم پر کلک کرنا ہے پہلے سیلیکٹ کو چوز کرنا ہے اور اگین دوبارہ سے سکیم کو چوز کرنا ہے اور جو سکیم میں سے آپ پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اسے چوز کرنا ہے اور یہاں پر آپ کی جو پیمنٹ موڈ ہے وہ اپڈیٹ ہو جائے گا ڈی ڈی وغیرہ سے ای پیمنٹ کے لیے امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی موسیقی